ہائی ایفریون دوستو کیا آپ جانتے ہو چینی میں بیسن ملا کر آپ بنا سکتے ہو بازار میں ملنے والی مہنگی مٹھائی جو کہ بہت سوادیس اور صحت مند ہوتی ہے یہاں پر ہم نے بہت آسان ٹپس کے ساتھ میں اس کو بنانا بتایا ہے تو پورا ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور اپنے پیارے پیارے کمنٹ دیجئے گا ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل یوگیتہ کی کوکنگ کلاسیز میں آپ سبی کا سواگت ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین لے لینا ہے اس میں دو چمچ کھی ڈالیں گے یہ جو گائی کا کھی ہوتا ہے وہی ہے اور اس کو میں نے پورے پتیلے میں فیلا لیا ہے اس کے بعد ایک کپ بیسن لیا ہے تو جو ہم گھر میں بیسن یوز کر دے وہی لے لینا ہے دوستو اور یہاں پر کم فلیم پہ آپ کو اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھوننا ہے اس کو بہت زیادہ ہم نہیں بھونیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے بلکل بس اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کچھا پندور ہو جائے اور اس میں جو گٹلیاں بنتی ہیں وہ بھی ہمیں اسی میں دیکھئے ایسے ملا دینی ہے پریس کر کے ان کو ختم کر دینا ہے سارے لمز کو تو یہاں پر آپ اس کو بھونیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تو آپ دیکھیں گے یہ بہت بکھرا بکھرا سا ہو جائے گا اور اس کا ہلکا ہلکا سا کلر بھی چینج ہو جائے گا تو اس اس تک بھون کر ہم کو اس کو رکھ لینا ہے اور اس کے بعد میں دیکھیں یہاں پر ہم کوئی بھی ایک پلیٹ یا تھالی لے لیں گے جو گھروں میں ہوتی ہے اور اس تھالی میں دیکھیں اس کو ہم نکال کر ایسے ڈال دیں گے ساتھ ہی ساتھ میں ہم اس کو تھوڑا سا فیلا بھی دیں گے جس سے کہ یہ تھنڈا ہو جائے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو رکھ دیا ہے اب ایک پین لیں گے اور یہاں پر ابھی آپ گیس آن نہیں کریں گے اس میں ایک کپ چینی ڈالیں گے اور ساتھ میں یہ بھنا ہوا بیسن ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ابھی دیکھیں دونوں چیزوں کو ہم ملا لیں گے مکس کریں گے ابھی بھی ہم نے گیس آن نہیں کیا یہ سارا پروسس جو ہے ہم ہم بند گیس پر ہی کریں گے تو آگے میں آپ کو بتاؤں گی فرنس کیسے کیا کرنا ہے تو ان سب چیزوں کو مکس کر دینا ہے ہم کو اب یہاں پر دیکھیں میں نے فلیم آن کیا ہے دوستو اور فلیم بھی ہم جو ہے وہ کم ہی رکھیں گے ساتھ میں میں نے تھوڑا سا الائچی پوڑے ملا دیا ہے مٹھائیوں والا فلیور دینے کے لئے اس میں اور اس کو یہاں پر مکس کر دیا ہے تیرو چیزوں کو ہم نے ملا دیا ہے فرنس اب دیکھیں جیسے ہم مٹھائی کھاتے اور اس کے بیچ میں ڈرائی فورٹ ساتے تو بہت اچھے لگتے ہیں تو تھوڑے سے باریک کاٹے ہوئے پستا اور کاجو میں نے یہاں پر ڈالیں آپ چاہے تو فرنس کوئی بھی مٹھائی یہاں پر کوئی بھی ڈرائی فورٹ ڈال سکتے جیسے بادام وغیرہ اور اس میں آپ ڈالا ہے دو چمچ گھی صرف دو چمچ گھی ڈالا ہے فرنس اب اس کو ہمیں بھوننا ہے فرنس یاد رکھیں بہت زیادہ ہم نہیں بھونیں گے کہ اس کو ایک دم سے ہمیں براؤن کلر کا کرنا ہے بہت کم ہلکا سا ہی ہم اس کو بھونیں گے کیونکہ اس کے اندر چینی بھی ملی ہوئی ہے تو اس کو لو فلیم پر ہی ہم کو بھوننا ہے تھوڑی دیر کے لئے ابھی آپ دیکھ رہوں گے فرنس دیرے دیرے اس کا جو ہے ٹیکشر وہ کافی بکھرا بکھرا سا ہو جائے گا دانے دار ہو جائے گا تو یہاں پر سائیڈ بائی سائیڈ میں نے جو ہے ایک تھالی لے کر اس میں گھی بھی لگا لیا مجھے یاد آیا کہ یہ سارے کام ہمیں پہلے ہی پرپیئر کر کے رکھنے ہیں تو اس طریقے سے دیکھیں کوئی بھی تھالی پلیٹ یا کوئی کنٹینر لے لیجیے گا اس میں گھی لگا کر رکھ دیجے یہاں پر دیکھیں فرنس اس کو ہم نے بھوننا تھا تو اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو گیا بس یہی پر آپ جو ہے ایک کپ دودھ اس کے اندر ملا دیجے گا اور لو فریم رکھے گا کم رکھے گا اسی پہ آپ کو جو ہے یہ سارا پروسس کرنا ہے ساتھ میں دیکھیں فوڈ کلر یہاں پہ اپشنل ہے آپ چاہے تو ملا سکتے ہیں تھوڑا مٹھائیاں بہت زیادہ کلر فور ہوتی ہیں تو اچھی لگتے ہیں اسی لئے میں نے یہاں پہ دو ڈراب جو ہے یہ لو فوڈ کلر کا ملایا ہے اب سب چیزوں کو ہم پکائیں گے تو یہ والا پروسس ہم لو فریم پر ہی کریں گے فرنس یاد رکھے گا کیونکہ ہمیں ہائی فلیم پر نہیں کرنا نہیں تو بیسن وغیرہ ہمارا جل سکتا ہے اور مٹھائی کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آئے گا تو لو فلیم پر پکاتے پکاتے دیکھیں یہ تھوڑی ہی دیر میں ڈو کی طرح بننا شروع ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے کیسے یہ گھڑھائی چھوڑ رہا ہے اور ایک ہی ڈاریکشن میں سارا ڈو جو ہے وہ گھوم رہا ہے تو اس طریقے سے جب یہ بن جائے گا تو فلیم بند کر دیں گے بہت زیادہ اوورکوک نہیں کریں گے اور اس کو دیکھیں تھالی جو ہم نے تیار کی تھی اس کے اوپر ڈال دیا ہے میں نے اور ایسے اس کو فیلا دینا ہے کوئی بٹر پیپر لے کے یا سپون یا سپیچولا کی ہیلپ سے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اس کو میں نے جو ہے پورے طریقے سے سیٹ کر لیا ہے اس کے کورنر وغیرہ بھی سیٹ کر لیا تو یہاں پر یہ ہلکا سا گنگنا سا ہو جائے گا تھوڑا تھنڈا اسی ٹائم پہ ہم جو ہے اس میں یہاں پر مارکنگ کر دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے نا بعد میں فائنل مارکنگ کر دیں گے تو بہت ایزلی ہماری مٹھائی بہار آ جاتی ہے ساتھ میں ڈائی فوٹس بھی میں نے ڈال دیا ہے تھوڑے سے پیستہ مٹھائی کو اور زیادہ ہیلدی اور ٹیسٹی بناتے ہیں کوئی بھی کٹوری لے کے ہلکا سا پریس کر دیجئے اور یہ ریڈی ہو گئی ہے مٹھائی اس کو سیٹ ہونے کے لئے فریز میں رکھ دیجئے گا آدھے گھنٹے کے لئے یا کچن پلیٹ فارم پہ تھوڑی دیر کے لئے اس کے بعد میں دیکھیں فرینڈز یہ مٹھائی جو ہے بہت اچھی بن کے تیار ہو جاتی ہے یہاں پہ میں پریس کر رہی ہوں تو دیکھیں یہ اچھے طریقے سے جم چکی ہے تو فائنل کٹنگ جو ہم نے پہلے کی تھی اسی پہ کر لیں گے مارکنگ ہم نے پہلے ہی لگا لی تھی تو یہاں دیکھیں کتنی آسانی سے کٹنگ ہو رہی ہے اور اب دیکھیں دوستو میں ایک پیس جو ہے آپ کو اس مٹھائی کا نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری برفی جو ہے بن کر تیار ہوئی ہے دوستو اس کا ٹیکچر بھی دیکھ لیجئے آپ کتنا زیادہ سوفٹ لگ رہا ہے دانے دار لگ رہا ہے شائننگ بھی بہت زیادہ اچھی آئی ہے اس میں کمیگی میں ہم نے بنائی ہے دیکھیں اور پھر بیک سیڈ سے بھی اس کا کتنا اچھا ٹیکچر ہے اور کٹنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں توڑ کے تو کتنی سوفٹ موہ میں گھلنے والی برفی تیار ہے انجوئی